بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز امید کرتا ہوں بلکو خیریہ سی ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو المنڈا بیل کے بارے امکمل طور پر انفرمیشن دوں گا کہ اس میں کسی نہیں قسم کی ہوتی ہیں المنڈا بیل اور اس پر کف لابرنگ ہوتی ہے اس کے لگانے گونسا موسم ہے تو یہ جو المنڈا بیل ہے یہ اس کی دو ورائٹیز ہوتی ہیں ایک کے اوپر پیلے رنگ کے پھول لگتی ہیں اور جو دوسری ورائٹی ہوتی ہے اس ورائٹی کے اوپر پنگ کلر کے پھول لگتی ہیں جب آپ مغور سے دیکھیں جب آپ کو یہ پھول نظر آ رہا ہوگا تو یہ مکمل طور پر یہ پھول کھل جاتے ہیں تو یہ بہت ہی محول دوست بیل ہے پانی کی اس کو کام ضرورت ہوتی ہے بنسبت دوسری بیلوں کی اور مزدار بات یہ ہے کہ وہ سیڈ سے نہیں بلکہ اس کو جو کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے گروہ کیا جا سکتا ہے آپ فروری میں لگا لیں یا پھر مونسون کے موسم میں جس ٹائم بھی آپ لوگ چاہیں گے تو اس کو آپ لوگ کٹنگ سے بڑے آرام سے اگر اس کی مچور شاہ ہوگی تو اس کو آپ بڑے آرام سے گروہ کر سکتے ہیں اس کی جو اہم بات ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ جیسے ہی سردی کا موسم آتا ہے پچیڑ کا موسم آتا ہے تو یہ اپنے پتے جو ہے اس کو بیل گرا دیتی ہے اور اس کی شیر بیل گر اس طرح ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ گریر سے پودے ہوتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو پودہ ہے مکمل طور پر سوک چکا ہے تو یہ بیل جو ہے میں نے ایک دراخت کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے تو بڑے آرام کے ساتھ یہ چمٹ جاتی ہے دراخت کے ساتھ یہ تقریباً اس کو میں نے اگاست میں لگایا تھا اور اب اگاست کا ہی موسم چل رہا ہے تو ماشاءاللہ آپ لوگ اس کی گروہ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی گروہ ہو چکی ہے کیونکہ اب شام کا ٹائم ہے تو اس لئے اس کے بھی یہ پھول نہیں کھلے ہوئے تو اس کے پھول اس میں سے پیلے کلر کے جو ہوں گے وہ پھول کھلیں گے تو اس بیر پر ابھی تک جو میں نے لگائی اس پر کسی بھی قسم کے بیماری کا ٹیک نہیں ہوا ہاں اللہ بتا جو فنگس ہے دیمک ہے اس کا ٹیک آ سکتے لیکن اس پر ابھی تک نہیں آیا تو اگر اس کا کچھ کہت ہو تو آپ کوئی بھی فنجی سائیڈ ایسی سپریس کی جڑوں میں کر دیں گے تو اس کا جو پر فنگس کا ٹیک ہے وہ بھی بہت آسانی خطم ہو جائے گا تو اس کے جو پھولوں کا سیدھنے یہ گرمیوں کی بیل ہے اور مکمل طور پر ساری گرمیاں اس پر یہ پھولوں سے لدی رہتی ہے کیونکہ ابھی اس بیل کے عمر چھوٹی ہے اتنی زیادہ بہت بڑی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ یہ ایک سال کے اندر مکمل طور پر یہ پورے دراخت کو کور کر لے گی تو یہ پھولوں سے ڈھکی رہے گی جیسے ہی موسم سرما آئے گا تو اس کے جو پتیں ہیں وہ گر جائیں گے امیر کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سیڈیو میں آپ کو المنڈا بیل کے بارے میں انفارمیشن ہی دی ہوگی اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ کو پلانٹ سکیٹڈ جتنے بھی ویڈیوز ہوں گے میرے چینل سے ملیں گے شکریہ شکریہ